اپنی سوچوں میں گھوم وہ سڑک پر چلا جا رہا تھا بیتی زندگی کے واقعات اسے اور اس کے دماغ کو تگلیف دیے جا رہے تھے اچانک گاڑی کا ایک تیز ہونت سنائی دیا اور آنے والی تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی خون میں لطپت وہ سڑک کے بیچوں بیچ پڑا تھا کسی نے ایمبیلنس کو کال کیا ایمبیلنس آئی اور اسے دوہ خانے لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ خرار دیا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا چھے منٹ بعد اس کا دل دوبارہ دھڑکنے لگا چھے دن تک کمہ میں رہنے کے بعد اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ دوبارہ اب کبھی نارمل لائف نہیں جی پائے گا اس نے موت کو مات دے دی لیکن اصل جنگ ابھی باقی تھی جیسا میں نے پہلے کہا قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ آدمی کچھ سالوں بعد نہ صرف نارمل لائف کی طرف واپس آیا بول کہ آنچ وہ ایک الٹرا میراثان رنر اور ایک سیکسیسفل آتھر ہے نام بتا سکتے ہو اس کا ہاں صحیح کہا اس کا نام ہل ایل روڈ ہے اور دہ میریکل مارننگ نامی اس کی بک کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ایک اچھی صبح ہی ایک بہتر زندگی کی شروعات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے صویرے بہتر ہوں گے فل آف انرجی ہوں گے تو اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آگے بڑھنے اور اپنے گولز کو اچیف کرنے سے نہیں روک سکے گی تب میریکل مارننگ نامی اس بک کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر وہ انسان جو اپنی شرطوں پر اپنی زندگی جینا چاہتا ہے اپنے گولز کو اچیف کرنا چاہتا ہے پھر چاہے وہ بزنس مین بننا چاہے کرکیٹر فوٹبالر یا اچھا سٹوڈنٹ یا کچھ بھی اگر وہ سچ میں کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی صبح کو بہتر بنانا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کیسے اور کیا کر کے اپنے صویروں کو بہتر بنا سکو گے تو سب سے پہلے جلدی اٹھنا شروع کرو کچھ دیر پری کرو خدا کا شکر ادا کرو اپنی زندگی کو ایک پیار بھری نظروں سے دیکھو اور مسکراؤ تمہارا ایسا کرنا تمہارے دماغ کو ایک پوزیٹیف انرجی دے گا خیر اب اس کے بعد تم اپنے ایم کے بارے میں سوچو اپنے محصد کے بارے میں سوچو اپنے خوابوں کے بارے میں سوچو اور کہو اپنے آپ سے کہ ہاں میں یہ بننا چاہتا ہوں اور میں یہ بنوں گا مجھ میں وہ پوٹینشیل ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں فر ایکزیامپل اگر کسی کو کرکٹر بننا ہے تو وہ اوچھی آواز میں اپنے آپ سے یہ کہے کہ میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں اور میں بنوں گا کوئی بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے کہے کہ ہاں میں ایک دن بہت بڑا بزنس مین بنوں گا اور ساری دنیا مجھے جانے گی کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ کہے کہ یہ چھوٹی سی بیماری میرا کیا بگاڑ لے گی میں تو بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہوں اس کے بعد کچھ دیر اپنے ان کاموں اور کوششوں کے بارے میں سوچو جو تم نے اپنے گولز کو اچیف کرنے کے لیے کیے ہیں یا کرنے والے ہو سوچو کہ تم اسے کیسے اور کتنے طریقوں سے کر سکتے ہو سوچو کہ تم اس میں کونسی نئی چیزیں نئے طریقے انوینٹ کر سکتے ہو یہ سب کچھ کر لو تو کچھ وقت ایکسرسائز کرو اپنے جسم کا حق ادا کرو کسرت کرو تم رننگ یا سائیکلنگ بھی کر سکتے ہو یہ ایکسرسائز جو تم اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھنے کے لیے کر رہے ہو یہ تمہیں منٹلی فٹ رکھنے میں بھی کام آئے گی ایکسرسائز کر لینے کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے کام کی اور کچھ اچھی اچھی بکس پڑھو یہ تمہاری سوچ کو پوزیٹیوٹی دینے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے نولیج کو بڑھانے میں تمہاری مدد کرے گی اور نولیج کا بڑھنا سیکسسفل ہونے کی اور پہلا قدم مانا جاتا ہے چھٹی اور سب سے آخری چیز اس میں تم ایک بک بناو اور اس میں وہ سارے کام لکھو جو تم نے کیے ہیں اور جو تم کرنے والے ہو یعنی جو تم نے پلان کیے ہیں اسے تم دو حصوں میں باٹ سکتے ہو ایک جگہ وہ چیزیں لکھو جو تم نے سیکھی ہیں یا حاصل کی ہیں اور دوسری اور وہ سارے کام لکھو جو تم نے اپنے آنے والے دنوں میں کرنے ہیں یہ تمہیں بہت زیادہ مدد کرے گا کیونکہ ایسا کرنے سے تمہیں وہ موٹیویشن ملتا رہے گا جو کہیں نہ کہیں چھوٹ ضرور رہا ہے اب اگر اس بک کو خود سے پڑھنا چاہتے ہو تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے تم وہاں سے اسے خرید سکتے ہو اور اگر چاہو تو انسٹاگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہو جہاں میں موٹیویشنل کوٹس پوسٹ کرتا رہتا ہوں شکریہ شکریہ شکریہ